کیا ہوتا اگر پرتفی کے دو سورے ہوتے کبھی سوچا ہے آپ نے لگ بگ اسی پرتشت سے زیادہ آسمان میں دکھنے والے پرکاش کے سروت اصلیت میں دو یا اس سے ادھک تارے ہوتے جو اپنے بیچ موجود سینٹر آف ماس کے آس پاس اوربٹ کرتے ہیں یعنی کی چکر لگاتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو بائنری سٹار سسٹمز ہی ہوتے ہیں جہاں دو سٹار سے آنے تارے اپنے بیری سینٹر کے آس پاس اوربٹ میں ٹرائیول کرتے ہیں اس کا ایک ادھارن ہمیں کیپلر 34 سسٹمز سے ملتا ہے کیپلر ٹیلیسکوپ نے کھوجے دو تارے والے گرہ سرکم بائنری پلانٹ سسٹمز تو آئیے جانتے ہیں یہ بائنری پلانٹ سسٹمز ہوتا کیا ہے عام طور پر پلانٹری سسٹمز میں ایک سٹار کے آس پاس ہی ہمیں پلانٹس اوربٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں پر سرکم بائنری پلانٹ سسٹمز میں ایک یا اس سے زیادہ گرہ یعنی پلانٹس آپ کو دو سٹار کے آس پاس اوربٹ کرتے ہوئے مل سکتے ہیں یعنی ایک کی جگہ اس سسٹم میں دو سٹار کے آس پاس پلانٹ اوربٹ کر رہے ہوں گے ویڈیانی کو انہیں کیپلر ٹیلیسکوپ دوارہ پتا کیا کہ کیپلر 34 سسٹم جہاں کیپلر 34 بی پلانٹ ڈو سٹارز جن کا ماس لگ بگ ہمارے سن کے برابر ہی ہے ان کے آراؤنڈ اوربٹ کرتے ہیں کیپلر 34 بھی ایک گیس جائنٹ پلانٹ ہے جس کا ماس جوپیٹر کے ماس کا بیس پرتشت ہے اور اس پلانٹ کو ایک ریولیوشن کمپلیٹ کرنے میں لگ بگ 288 دن لگتے ہیں حالانکہ ویڈیانی کو نے اور بھی ایسے کئی سرکم بائنری پلانٹ سسٹمز کھوجے ہیں جو اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ سولر سسٹم جیسے پلانٹری سسٹمز کے علاوہ ہمارے آس پاس دو یا اس سے ادھگ سٹارز والے بھی سسٹم موجود ہیں سوری کبھی اکیلا نہیں تھا 2017 کی ایک سٹڈی میں ویڈیانی کو نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے سوری کی طرح ہی لگ بگ سبھی سٹارز اپنے فارمیشن کی ٹائم پر بائنری سٹار سسٹم کا ہی حصہ تھے ویڈیانی کو نے اس دوران نیمیسس سٹار تھیوری دی یہاں اس فیکٹ کو منشن کیا گیا کہ لگ بگ ساڑھے چار عرب سال پہلے سوری کے ساتھ ہی نیمیسس نامہ کے ایک براؤن ڈواف سٹار بھی فارم ہوا تھا جو شروعات کے سمیے میں ہی سوری کے دور ہونے کے قارن ملکی وی گیلکسی میں ہی لپت ہو گیا حالانکہ ابھی تک ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے جو اس تھیوری کو ست ثابت کر سکے اور ابھی تک یہ ایک ہائپو تھسسی ہے بہرحال ویڈیانکوں کا ماننا ہے کہ بائنری سٹار سسٹمز میں بھی ہماری پرتفی ایگزیسٹ کر سکتی تھی پر اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایسی سیچویشن ہوتی یعنی ہمارے سولر سسٹم میں ایک کی جگہ دو سوری ہوتے تو کیا ہوتا دو سوری ہونے کی وجہ سے اس کا پرتفی پر کیا اثر پڑتا اور سور منڈل کی کیا ستھیتی ہوتی چلیے پتہ لگاتے ہیں سبھی گرہوں کی ککشہ یعنی کی اوربٹ ہو جاتی تہس تہس سور منڈل کی موجودہ ستھیتی یعنی کرنٹ پوزیشن کو لے کر چلنے تو ایسے میں دو سوریوں کا کہیں بھی ہونا بھاری ماترہ میں انسٹیبیلٹی یا استھرتہ پیدا کر سکتا ہے جہاں سبھی پلانیٹس کی اوربٹ آپس پہ مل سکتے ہیں اور ٹکراؤ کی سمبھاونا بھی بڑھ سکتی ایسا اس لیے کیونکہ ایسی ستھیتی میں سولر سسٹم کا سینٹر آف ماس کہیں بھی شفٹ ہو سکتا ہے جو سبھی پلانیٹس کی اوربٹل موشن کو پر بھارت کر دے گا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مہاویناش کا ہونہ تائے ہے بائنری سٹار سسٹمز میں بھی ہابیٹیبل زونز موجود ہوتے ہیں جہاں کافی حد تک سسٹمز سٹیبل بھی ہوتے ہیں پرتفی کے لیے کچھ وشیش ستھیتیوں میں ہی جیویت رہنا سمبھاؤ ہو پائے گا اگر دوسرے سوری کا آکار ہمارے پہلے سوری سے آدھک ہوگا تو گھرتوہ کرشن کے کارن ہماری پرتفی کا دھیرے دھیرے سوری کے پاس جانا نشت ہو جائے گا جو بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہوگی جیوان کے لیے سور منڈل میں دو سوری ہونے کی وجہ سے دو سمبھاونا ہوں سکتی پہلی سمبھاونا یہ ہے کہ پرتفی کسی ایک سوری کے آس پاس آس پاس آر بیٹ کر رہی ہو اور دوسرا سوری کافی دور سے پہلے سوری کے آس پاس آر بیٹ کر رہا ہو اس طرح کی ستھیتی ہونا پرتفی پر موجود جیوان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایک سمیہ پر ہماری پرتفی دونوں سوریوں کے بیچ موجود ہوگی اس کا پرنیام یہ ہوگا کہ رات کے مقابلے ہمیں دن زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور UV ریڈیشنز کے ساتھ ساتھ پرتفی کا تاپمان بھی کافی بڑھ جائے گا جو ہم انسانوں کو بھاری مصیبت میں ڈال سکتا ہے ہماری پرتفی کا orbital motion تو بگڑے گئی ساتھ یہ اس ستھیتی میں موسم بھی پوری طرح بدل جائے گا کل ملا کر دیکھیں تو اس سوستہ میں پرتفی پر جیوان لگ پک اسمبھاو ہی ثابت ہوگا دوسری سمبھاونا یہ ہے کہ یہ دونوں ہی سوری بائنری سٹار سسٹم کی طرح ہی ایک دوسری کو آر بیٹ کر رہے ہو اور پرتفی ان دونوں سوریوں کے آس پاس اوربٹ کر رہی ہو ایسی اس ستھیتی میں کچھ حد تک پرتفی پر جیوان بنے رہنے کی سمبھاونا ضرور ہوگی اگر دونوں سوریوں کے بیچ کی دوری کافی کم ہوگی تب ہی ہماری پرتفی ان سے نشجد دوری پر ہونے کے ساتھ ہی habitable zone میں رہ پائے گی ورنہ ستھر ہونے کے کارن ہم دونوں سوریوں سے کافی دور ہو سکتے ہیں جہاں ہماری پرتفی کسی برف کے گولے سے کم نظر نہیں آئے گی یعنی ایسی اس ستھیتی میں جیون کہیں بھی نہیں ملے گا calculations کو دھیان میں رکھ کر بات کریں تو اگر دونوں سوریوں کی luminosity یعنی brightness کو برابر رکھا جائے تو دونوں سوریوں کا mass یعنی کہ بھار ہمارے سوری سے لگ بگ ایک دشملوں ساتھ گناہ زیادہ ہوگا یعنی سبھی planets پر لگنے والی gravitational force کافی حد تک بڑھ جائے گی جیون سمبھو ہے اگر یہ ہو جائے تو ویژیانکوں کا ماننا ہے کہ اگر پرتفی کی دوری ان دونوں سوریوں کے بیچ کی دوری کا چار گناہ ہوگی تو ایسے میں ہماری پرتفی محض کچھ بدلاہوں کے ساتھ stable orbit میں travel کر پائے گی لیکن اس کے لیے سبھی planets کو ان دونوں سوریوں کے آس پاس stable رہنا ہوگا تو سوریوں کے بیچ کی دوری 15 ملین کلومیٹر سے کم ہونی چاہیے gravitational force increase ہونے کی وجہ سے پرتفی کو ایک complete revolution revolution کیلئے لگپک 280 دن لگیں گے یعنی کہ 280 دنوں میں ایک سال پورا ہو چکا ہوگا اگر دونوں سوریوں کے بیچ کی دوری کو اور کم کر دیا جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کے آس پاس orbit complete کرنے میں دس دن کا سمائے لگ سکتا ہے یعنی ہر پانس دن کے بعد ایک سوری دوسرے سوری کے ٹھیک سامنے ہوگا پرتفی سے دیکھنے پر یہ کسی solar eclipse یعنی سوری گرہن جیسا ہی دکھائی دے گا جو لگ پک 6 گھنٹے تک موجود رہ سکتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے میں کافی عجیب سا لگے گا حالانکہ ایسی ستھتی میں جیون کچھ حد تک رہے گا تو ضرور پر ان کنڈیشنز میں ہمارے پلانیٹ پر day night cycle بلکل بدل جائے گی جہاں رات کے مقابلے دن کافی لمبے نظر آئیں گے سوریوں دے اور سوریست ایک دم الگ نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ موسم میں کافی تیزی سے بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملے گا تو ایکشل میں ہم یہ اس پری کلپنا کو سوچ بھی کیوں رہے ہیں اسے ڈسکس بھی کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کیونکہ ہمارے برمہان میں ایسے کئی بائینری سٹار سسٹم سے اور ان کے آراؤنٹ ان کے آس پاس چکر لگاتے بہت سارے ایسے سٹار ہیں جو ہو سکتا ہے ان بائینری سٹار سٹار سسٹم کے حابیٹیبل زون میں ہوں ایسی ستھیتی اگر ہوئی تو سوچنے والی بات ہے کہ وہاں کا آکاش کیسا رکھائی دے گا ہمارا برمہان رہسیوں کا پٹارہ ہے دوستوں اور یہاں عدبھت سے عدبھت رہسیے آج بھی دبے ہوئے ہیں ضرورت ہے انسان کو مانوطہ کو آپس میں لڑنا چھوڑ کر انترکش کو ایکسپلور کرنے کی یہ بہت ضروری ہے ہماری مانو جاتی کے بچے رہنے کے لیے دھنیواد